کہ نماز باجماعت سے ایک بشاشت والی بات ہے وہ اس بندے کے لیے جو بودوکار کے مسجد میں آئے اللہ اتنا ہوش ہو جاتے ہیں جیسے آپ پردیسی کو دیکھ کر اپنے کوئی ایسا بندہ آپ کے ماں باب یا بھائیوں میں سے پردیس گیا اور لوٹ آئے آپ کو کس قسم کی ہوشی ہوگی اللہ صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میں ہر آمد کے اوپر اتنا ہوش ہوتا ہوں اور دوسری حدیث یہ جو ہے یہ ایک فرض کے بارے میں نہیں ہے یہ پوری کی پوری جماعت کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نماز باجماعت سے خوش ہوتے ہیں اور ایک بندے کی جو نماز ہے یا دو بندوں کی جو انفرادی نماز ہے یا تین بندوں کی جو انفرادی نماز ہے یا چار بندوں کی جو انفرادی نماز ہے اس سے باجماعت نماز افضل ہے آپ نے یہ حدیث تو سنی ہوگی کتنے درجے دونوں حدیث سے موجود ہیں پچیس اور ستائیس درجے یہ انسان کے اپنے خشو اور خضو پر ڈپیڈ کرتا ہے باجماعت نماز میں وہ کتنا حشو حضو کرتا ہے تو اس کو پچیس درجے ملیں گے چھبیس ملیں گے ستائیس یعنی پچیس بھی مل سکتے ہیں اور ستائیس بھی اور دیگر محدثین کا یہی حیال ہے کہ جو بعد میں اضافہ ہوتا ہے ہمیشہ عمال کے ثواب میں وہی راجع ہوتا ہے لیکن موقف یہی درست ہے کہ ایک بندے نے ایک نماز پڑھی ایک بندے نے ایک جماعت کے ساتھ پڑھی اس کو کم از کم پچیس درجے ثواب ملے گا اور ستائیس درجے اس کے حساب سے حشو اور حضو کے اعتبار سے یعنی منفرد آدمی کی نماز سے باجماعت نماز ستائیس درجے بہتر ہے اور دیگر حدیث اس باب کی اگر کٹھی کی جائیں تو دو بندے چار بندے آٹھ بندے یہ صحیح حدیث ہے پہلے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بندوں کی جماعت ایک بندے سے انفرادی نماز سے بہتر ہے دو بندے اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں وہ انفرادی لوگوں کی جماعت سے بہتر ہے تین بندوں کی جماعت دو بندوں سے بہتر ہے چار بندوں کی جماعت تین بندوں سے بہتر ہے مراد اس حدیث کا اگر مفہوم ٹرانسلیشن آپ سمجھیں تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نمازیوں کی باجماعت نماز میں جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اللہ رب العزت کو وہ نماز باجماعت زیادہ پسند آتی چلی جائے گی اور یہ بات صحیح حدیث کے ان الفاظ سے ثابت ہے اور محدثین نے اس کی یہی ٹرانسلیشن کی ہے مثلا ایک جگہ تین بندوں کی جماعت ہو رہی ہے ایک جگہ دس بندوں کی جماعت ہو رہی ہے ایک جگہ بیس بندوں کی جماعت ہو رہی ہے تو یہ بات راجع ہے یہاں پہ بیس بندوں کی جماعت ہو رہی ہے اس جماعت سے اللہ رب العزت تین بندوں پانچ بندوں دس بندوں کی جماعت سے زیادہ ہوش ہوتا ہے یہاں محدیسین نبواب بھی یہ بندے ہیں کہ زیادہ نماذیوں والی مسجد میں نماذ باج مات کا سواب زیادہ ہوتا ہے زیادہ نماذیوں والی مسجد میں نماذ باج مات کا سواب زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مسجدیں آپ کے گھر کے قریب ان کو به عباد کر دیا جائے اگر وہاں پہ نیت یہ ہوگی کہ ان کی بھی عبادی رہے ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عجر و ثواب دے لیکن یہ بات راجے ہے جس مسجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اس میں جو نمازی آتا ہے اس سے اللہ رب العزت زیادہ ہش ہوتے ہیں یعنی جتنی بڑی جماعت ہے اتنی زیادہ اللہ رب العزت کی اشنودی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کی دو بندے چار بندے چار بندے انفرادی انفرادی نماز پڑھنے ہیں چار بندوں کی انفرادی نماز سے دو بندوں کی نماز بہتر ہے اور آٹھ بندوں کی انفرادی نماز سے چار بندوں کی جماعت افضل ہے اور حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ حیران کن ہیں اور آٹھ بندوں کی جو جماعت ہے نا صرف آٹھ بندوں کی وہ سو بندوں کی انفرادی نماز سے بہتر ہے سو بندوں کی آٹھ بندوں کی نماز اب ان حدیث کو اگر آپ غور کریں تو حانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جانے کی تفیق عنایت فرمائے یا مسجد النبوی میں آپ درہ گوھر کریں وہاں پہ ایک نماز ہانا کعبہ میں کتنی نمازوں کے برابر ہے ایک لاکھ اور اگر جماعت سے پڑی جائے ستائیس لاکھ اور وہاں پہ نمازیوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے لاکھوں کے اندر تو وہاں پہ علی اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کے لیے سواب کا حصول اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حصول کے لیے یہ ایک چند کلیات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سمجھائے ہوئے ہیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو حاصل کریں ان احادیث کی روشنی میں آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جو بات کر رہے تھے انہی باتوں کو آگے بڑھائیں گے ان اللہ وملائکتہ یسلون علی میامین السفوف کل ہم نے آپ کو کہا پہلی صف کے اوپر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بیٹھے ہیں دوسری صف والوں کے اوپر بھی ساری صفوں والوں کے اوپر بھی تقبیر تحریمہ سے پہلے تقبیر اولہ سے پہلے جتنی بھی نمازی آ جائیں گے ان سب کے اوپر بھی صفوف الاول کا اطلاق ہوتے ہوئے درود اللہ کا بھی اور فرشتوں کا بھی آئے گا لیکن یہاں پہ صدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وملائکتہو یسلون علی میامین السفوف اللہ اور اس کے فرشتے صفوں میں دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں صحابہ جب بھی نمازوں کو باجمات قائم کرتے تھے پہلے دائیں طرف کی صف مکمل ہوتی تھی ہمیشہ سے اور اللہ کے فضل سے عام مسلمانوں کی مساجد میں بھی یہ روٹین ہے کہ پہلے دائیں طرف کے لوگ پورے ہوتے ہیں بعد میں اور یہ جو دائیں طرف کا کے اوپر درود و سلام ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بائیں والا ان عجر و سواب سے محروم رہے گا جو کل آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ سارے عجر سواب ملیں گے لیکن ایک بندہ خصوصی سنیت سے رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے دائیں طرف کھڑا ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو یہ اضافی نیکی بھی ملے گی کہ اللہ اور اس کے فرشتے دائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو درود بھیجتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر تو یہ بات آپ کو خود بھی سمجھ آجاتی ہے کہ صحابہ دائیں طرف کیوں کھڑا ہونے پسند کرتے تھے آپ کے حیال میں کیوں کھڑا ہونے پسند کرتے تھے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پہلے پھیرتے تھے دائیں طرف تو صحابہ چاہتے تھے کہ ہم رسول اللہ کا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا چہرہ سب سے پہلے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا یہ حصہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دائیں طرف سے شروع کرنا پساند فرماتے تھے حتیٰ کہ ایک شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اُلٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ پھر کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ پھر کا دائیں ہاتھ سے کھاؤ کہتا ہے میرے سے نہیں کھایا جاتا میرے سے نہیں کھایا جاتا رسول رحمت رسول رحمت ہے آپ کی زندگی میں بدعا کے اب وہاں بہت کم ہیں لیکن یہاں پہ رسول اللہ کے حکم تقیتی کے باوجود بھی جب اس نے انکار کیا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب رسول اللہ کا حکم آ جائے رسول اللہ کا حکم آ جائے اور بندہ ڈٹ جائے اور بندہ آڑ جائے کہ مجھ سے نہیں ہوتا میرے فقہ میں نہیں ہے یا میرے مسلک میں نہیں ہے یا میری نیچر میں یہ بات نہیں آتی میری عقل میں یہ بات نہیں آتی یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے چھوٹے عمل کے بارے میں یہ الفاظ کہیں ہیں رسول اللہ کو جب اس نے کہا میرے سے نہیں کھایا جاتا تو رسول اللہ نے کہا نہ کھایا جائے تیرے سے اس شخص کا ہاتھ شرل ہو گیا مفلوج ہو گیا ساری زندگی پھر اس ہاتھ سے کھانا سکا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بہت معمولی سمجھا ہوا ہے بڑا لائٹ لیا ہوا ہے آپ کسی کو حدیث دکھا دیں گے نا یا رسول اللہ کا حکم بھی دکھا دیں گے نہیں جی پہلا لفظ یہ ہوگا نہیں جی ہمارے مولوی صاحب نہیں مانتے ہمارے فقیہ نہیں مانتے ہمارے امام نہیں مانتے ہمارے باؤ جوہاں ساری نمازیں باؤ ایداد ایسے نمازیں پڑھیں ایسے کی آج ہم بدل جائیں اور بغیر سنت جتنی مردی بندہ نمازیں پڑھتا رہے پھر وہ خلاد میں رافع کی حدیث آپ بول گئے لوڑ جاتو انہیں نماز نہیں پڑی لوڑ جاتو انہیں نماز نہیں پڑی لوڑ جاتو انہیں نماز نہیں پڑی وہ بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں رسول اللہ کہتے ہیں ایسے ایسے پڑھے گا سکون اتمنان اعتدال سے تو تیری نماز نماز ہے ورنہ تیری نماز نماز نہیں ہے اور یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے حضرت حضیفہ بن یمان نے ایسے ہی ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو تیز تیز نماز پڑھتا تھا رکو کیا رکو سسار اٹھا لیا سجدے میں چلا گیا یعنی کمر کو سیدہ نہیں ہونے دیتا ہے اتدال کی سنت پوری نہیں کرتا حضرت حضیفہ نے کہا تھا منذ کم تو سلی حاکدہ کتنے عرصے سے یہ نمازیں پڑھ رہا کہا چالیس برے سے یہ نماز پڑھو حضرت حضیفہ کہہ رہا ہے مولوی نہیں کہہ رہا صحبیہ رسول کہہ رہے ہیں اور کس حجیث سے کہہ رہے ہیں حلاد بن رافق بالی حدیث سے پھر میری بات سن لے تو نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور اگر تو اس عالم میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے خطرہ ہے تو غیر اسلام کے اوپر مرے گا آپ اور میں جو جی چاہے کرتے رہے ہیں رسول اللہ کا فرمان سلیہ یہ عبادات ہے عبادات صرف وہی قابل قبول ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جس وقت کی ہے جتنی مقدار میں کی ہے بس یہ قلیہ ہے عبادات ہر عبادت ملیں مگر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو اور ثابت کا انداز بھی تعداد بھی ثابت ہو وقت بھی ثابت ہو اور اس کی قفیت بھی ثابت ہو اگر تینوں چیزیں رسول اللہ کے مطابق نہیں ہیں تو آپ دو رکھوں کی جگہ تین رکھتے پڑھ کے بخشے جائیں گے مقدار بھی وہی ہونی چاہیے قفیت بھی وہی ہونی چاہیے وقت بھی وہی ہونا چاہیے وقت آیا ہی نہیں تو نماز پڑھ لی جائے ابھی ہمفجر کی نماز پڑھنے ہو جائے گی وقت بھی وہی ہونا چاہیے تو میرے بھائیو یہ جو ابواب ہے نماز باج ماد کے صدائل کے حوالے سے انشاءاللہ اپنی گزارشات کو آپ کے سامنے رکھیں گے اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے سبحانہ ربی کا رب العزہ واسلام علی المرسلین والحمدللہ